موسیقی اسلام علیکم ڈسکور پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان دانیال سوہیل اور آل جس بھی ہم فیصلہ باد میں موجود ہیں اور یہاں پر میں نے کسی سے پوچھا کہ یار ناشتے کی کوئی ہمیں جگہ بتاؤ جہاں پر جا کر ہم ناشتہ کریں تو ہمیں کہا گیا کہ ڈی گراؤن میں حفیظ پوری ہاؤس موجود ہے وہاں پر جائیں اور وہاں کی حلوہ پوری جو ہے وہ لازمی ٹرائے کریں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی حلوہ پوری جو ہے وہ بہت ہی مزدار ہے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ناشتہ تیار کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے کیا کیا چیزیں جلتی ہیں اور کیا لوگوں کو جو اتنا پسند آتا ہے اس میں کیا خاص بات ہے تو آج اپنے پر جی تو یہاں پر ناشتہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور کیا ہی مزدار قسم کی جفوریاں جو ہیں وہ یہاں پر بنائی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ زاہد حفیظ صاحب موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے شاپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ کب یہ شروع ہوا اور ان کے ناشتے کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ آخر ان کے ناشتے میں جو ہے وہ کیا ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو شاپ ہے اسے کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تقریباً ہو گیا جی تقریباً اٹھالیس سال ہو گیا تقریباً اٹھالیس سال جو ہیں وہ آپ کی شاپ کو آ چکے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے شروع کیا تھا کس نے سٹارٹ کی تھی یہ یہ میرے والد سب اور میں نے وہاں پر باہر دخان تھی ادھر ہم نے تیس پیسے کی یہ پوری شروع کیا تیس پیسے کی پوری جو ہے وہاں پر بلا کرتے ہیں صحیح صحیح اس میں دیکھیں ایک تو چنے ہمارے کالی میرچ والے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں بنتے جو ہم بناتے ہیں ایک پوری میں ہم اٹھا ڈالتے ہیں ادا اٹھا ہوتا ادا میدہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ حضم ہو جاتے ہیں جو کالی میدے کی ہوتے ہیں وہ حضم نہیں ہوتا اچھا یہ میدے اور آٹے کو ملکے جو ہے وہ پوری تیار ہوتے ہیں ورنہ باقی جو ہے وہ میدے کی تیار ہوتے ہیں یہ ایک بارڈ ڈیفرنٹ چیز ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شروع ہلوہ پوری سے کیا تھا ہلوہ پوری صرف ہلوہ پوری سے صحیح اور اب کیا آئیٹم آپ کے پاس ہیں نیہاری پائے مغل مرگ چنے انڈا چنے لسی بوتل مطبکہ آپ جو ہے وہ ساری ہمیں آپ نے رکھنی ہیں لیکن لوگوں کو ابھی بھی جو ہے وہ مین جو ہے ہمارا پوری الوے گئی صحیح 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 اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی شاپ کی ٹائمنگ وغیرہ کیا ہوتے ہیں صبح ہمارے پانچ میں دکھانا تھیار ہوتا ہے اور ڈائیوی تک ہوتا ہے روزانہ کتنی پورییں یہاں پر سید ہو جاتی ہیں صرف 600-700 ماشاءاللہ آپ کی پوری روزانہ سید ہو جاتی ہے آپ نے بتائیں کہ آپ کی پوریوں کے اندر آٹا اور میدہ مکس بیا جاتا ہے حلوہ اور چنے کچھ مصالے ٹالے ہیں کوئی چیز نے اس میں ٹالے کی صرف سوژی اور اپنا گی اور اپنا چین ہی ہوتی باس صحیح آج بھی اتنے سال گزر گئی اور اتنا رش بھی رہتا آپ خود ہی ساری چیزیں خود ہی تیار کرتے ہیں یہ سب کچھ میری والد صاحب کا نتیجہ انہوں نے ہمیں یہ ساری چینز دییا وہ ہی بناتے تھے اور میں ان کے ساتھ کام کرتا صحیح صحیح اب آپ نے اپنے والد صاحب سے سلسل ہاں اور ساری چیزیں ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے آپ نے شروع کیا تھا پہلے میں پہلے پڑھتا تھا اس کے بعد والد صاحب کے ساتھ ہی یہ کام کیا صحیح صحیح تو ان کے والد صاحب نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد ان تمام لوگوں نے محنت کی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شاپ پہ کافی زیادہ رش اور ان کا ناشتہ لوگوں کو کافی زیادہ پسند بھی آتا ہے جی تو یہاں پر ہم آئے ساتھ ماجد حفیص صاحب موجود ہیں جو آنر بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں یہ ان سے ہم بات کرتے ہیں جی والیکم اسلام کیسے ہو بھئی اللہ کا شکر سب ٹھیک تھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہاں پر فود پوائنٹ جو ہے کہا جاتا ہے فیساباد میں سب سے زیادہ ناشتے کی جگہ یہ سب سے بیسٹ ہے کیا ایسی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے بھائی ہمیں سب سے دیر ہوگی ہے سب سے پرانے ہم ہی ہیں حفیظ پوری ہے ہم نے ہی ناشتے کا روایج ڈالا تھا آج سے پچاس سال پہلے ہمارے والے صاحب نے کام شروع کیا تھا ہمارا سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے ہم فود میں نا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں ہماری کالٹی جو ہے سب سے اچھی رکھتے ہیں الحمدللہ ہماری پوری جو ہے ایسی پوری فیصلہ باد میں کوئی نہیں بناتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ پورے پاکستان میں ایسی پوری کوئی نہیں بناتا ہے صحیح بلکل جیسا انہوں نے کہا کہ قوالٹی پہ جو ہے وہ بلکل کمپرومائز نہیں کیا جاتا شاید اسی وجہ سے لوگوں کو سب سے زیادہ یہاں پر پسند آتا ہے مجھے بتائیں کہ جو پوری ہے اس کی پرائیس کیا ہے جو نانچرے ہیں کیا پرائیس کیا چیزوں چنہ کی ہاپ پلیٹ ہے وہ ہنڈرڈ روپیز کی ہے پوری جو ہے پچاس روپے کی ہے اور ہلوہ ایک پاؤ جو ہوتا ہے وہ ہم سو روپے پاؤ دیتے ہیں ٹھیک ہے ناشتے کا ہم نے ایک پیکج بنایا ہوتا ہے پر پرسند کے لیے اس میں دو پورییں ہوتی ہیں آدھا پاؤ ہلوہ اچھا جو آپ نے ناشتے کی جو ڈیل بنائی ہے جس میں دو پورییں اور ہلوہ ہے اس کی کی پرائیس ہے اس کی ون ففٹی روپیز پرائیس ہے دو پورییں ہوتی ہیں چنے ہوتے ہیں ہلوہ ہوتا ہے سالیڈ ہوتی ہے صحیح بدبکہ جو ون ففٹی میں جو ہے وہ ایک بندہ آ کر یہاں پر جو ہے ناشتہ ہلوہ پوری کا کر سکتا ہے انجوائے کر سکتا ہے یہاں پر بہت سے لوگ ناشتہ کر بھی رہے ہیں تو میرے خیال سے آئیے ان کی پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں کا ناشتہ کیسا لگتا ہے تو آئیے جی تو اب ہم شاپ کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پر بہت سے لوگ ناشتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں آئیے ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کو یہاں پر ناشتے میں کیا چیز وہ پسند آتی ہے آسامل کو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ان کے ناشتے میں آپ کو کیا چیز وہ پسند ہے اور کتنے عرصے سے ان کا ناشتہ کر رہے ہیں میں تقریباً بائیس سال سے بائیس سال سے آپ اندر ناشتہ کر رہے ہیں کیا چیز ہے ان کی آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے کیا سپیشل ہے باقیوں سے حلوہ پوڑی اور نہاری نہاری شوق سے کھرتے ہیں تو یہاں حلوہ پوڑی بچے ساتھ ہو تو ہم تقریباً آلماست چار سال سے ان کا ناشتہ کر رہے ہیں ہم گریجیویشن سے سٹارٹ ہوئے تھے اور اب انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے تو ہمیں تقریباً آلماست چار سال سے ہوئے ہیں اور ان کا سب سے جو بیسٹ ہے وہ ان کی حلوہ پوڑی ہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی مزید ان کی حلوہ پوڑی کھاتے رہیں گے کیونکہ سب سے بیسٹ ان کی ہے پوری فیصلہ باد میں جتنی بھی ٹرائے گی ہیں سب سے بیسٹ ہلوہ پوڑی ہمیں ان کی لگی ہے ہاں بالکل ہم دوستوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں کی حلوہ پوڑی بہت بیسٹ ہے فیصلہ باد کی حلوہ پوڑی میں جتنے بھی ہم لوگوں نے ریسٹورنٹس ٹرائے کی ہیں ناشتے پوائنٹ تیار کی ہیں ٹرائے کی ہیں سب سے جو اچھا ہمارا ہمیں لگا ہے جس کا ٹیسٹ لگا ہے وہ حفیظ ناشتہ ہم آلماست یہاں چار سال سے ناشتہ کر رہے ہیں اور ان کی حلوہ پوڑی سب سے اچھی ہے کیونکہ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ تھوڑی تھک پوڑی ہوتی ہے ملہ تھوڑی در رکھنے سے وہ پاپڑ نہیں بن جاتی وہ ویسے ہی اس کی نرم رہتی ہے تو اس کو کھانے میں مزا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کھا رہے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے جاری ہے وہ پروپر ایک بائٹ بن جاتی ہے اس کو کھانے میں مزا جاتا ہے تو یہ ہی ان کی اچھی بات ہے سب سے اچھی پوڑی فیصلہ باد مینجی کی مانی جاتی ہے اور ان سے ہی ہم کھا رہے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے بہت ارسا